ہمارے کرم فرماؤں کے تو پھر صرف آپ کی قمیز باقی رہ جاتی ہے آج جو مہمان عزیز میرے یہاں ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا تعرف انہی کے الفاظ میں کراؤں بغیر کسی حیرہ فیری کہ تو بہتر ہوگا اس لیے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اپنی تعریف اور تعرف کرانا کار سواب ہے اس لیے کہ اس طرح دوسرے لوگ جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں ہم نے ان سے ان کی تاریخ پیدائش پوچھی تو کہنے لگے کہ اب عمر کی اس منزل تک آن پہنچا ہوں کہ اگر کوئی سننے والادت پوچھ بیٹھے تو میں اسے فون نمبر بتا کر باتوں میں لگا لیتا ہوں اور پیشے کے بارے میں انہیں فرمایا کہ حساب میں ہمیشہ فیل ہوتا رہا ہوں اور حساب میں فیل ہونے کو اپنے مسلمان ہونے کی آسمانی دلیل سمجھتا ہوں گو اب آج کل ذریعہ معاش حساب کتاب ہے اپنی پہچان یہ بتائی کہ اوور کوٹ اہن کر بھی دبلہ لگتا ہوں اور مثالی صحت رکھتا ہوں اس لحاظ سے کہ جب لوگوں کو کراچی کی آب و ہوا کو برا ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے تو میری مثال دیتے ہیں گلیے کے بارے میں انہوں نے عجیب و غریب فقرہ کا کہنے لگے اپنے آپ رہا ہوں ہم نے تفصیل پوچھی تو بتایا کہ پیشانی اور بال کے حد فاصل اس حد تک اُر چکی ہے کہ مودھ ہوتے وقت یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے شروع کروں کہنے لگے کہ مجھے خوشبووں میں نئے کرنسی کے نوٹ کی خوشبو بہت مرغوب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تازہ تازہ کرارے کرنسی نوٹوں کا عطر ملازمت پیشان لوگ اپنے گھر میں مہینے کی آخری تاریخ میں اپنی بیگمات کو اور خود بھی سنگھا کریں تو گھرے لو زندگی جو ہے اگر آپ لوگ اب بھی اس مہمان عزیز کو نہیں تہچانے تو وہ اپنی ایک ایک کتاب آپ کو بطور جرمانہ پیش کرنے کو تیار ہے جناب مشتاق احمد یوسفی سنسی صاحب آپ نے اپنے بارے میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ صبح صبح آپ بغیر آئینے میں دیکھے شیف کرتے ہیں بغیر بیگم کے شادی شدہ ہونے کی ترقی مجھے تو آج تک معلوم نہیں میرا اطلب یہ تھا کہ بغیر صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں یا نہیں سب ہیں آواز تو سنائی دے رہی ہے مجھے تو صاحبہ کے گستاخی نہ ہو تو پوچھوں آپ سے کہ شادی آپ نے والدین کی مرضی سے کی کس کے والدین یعنی میرا اطلب تھا کہ وہ شادی جسے اس ملک میں اشتیہ شادی کہا جاتا کہ وہ یا آپ اپنے والدین کی مرضی سے شادی صاحب میں نے اپنی بیوی کی پسند کی شادی کی اچھے آپ اتنے بھاری بینکر ہیں بجٹ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ صاحب یہ سوال آؤٹ آف کورس ہے دیکھیں دقیقہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بجٹ کے بارے میں لوگ رائے نہیں رکھتے جذبات رکھتے لہذا اس پر کوئی بحث بے سود ہے کئی اور چیزوں کے بارے میں یہاں یہاں یہ تو عمر پر منحصر ہے کہ ان کی کس مرحلے پر ہے آپ ہوائی کمپنی کے علاوہ ایک زمانے میں سیبل سیویس سے بھی تعلق تھا جی درست اس کے بعد آپ یہاں چلیا ہندوستان میں اس سے تعلق تھا یہ کیوں سب پاکستان آنے کی وجہ بتانی تو مشکل بھی ہے اور آسان بھی مگر آپ کو یاد ہوگا کہ سر ایڈمند ہیلیری سے کسی نے پوچھا کہ تم ماؤنٹ ایوریس پر کیوں تو اس نے ایک بڑا یادگار اور بڑا مختصر جواب دیا اس نے کہا because it's there میرا بھی یہی جواب یوسیٰ آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی طرح طرح چڑھ ہوتی ہے خرابت نے اپنی چڑھوں کا ذکر تو کیا ہے ہم مانگو یہ چڑھوں کہنا درست ہے اہل زبان کا نہیں دلکل صحیح اہل زبان تو میرے بیگم ہے میں تو نہیں ہوں میں مثلا میں یہاں کے انگریزی اخباروں کی چڑھ دوں اور میں زیادہ محضوظ مگر آپ مغالطہ اس سے زیادہ ہے تعداد چڑھنے والوں اخباروں کے علاوہ بھی جو جن کی میں چڑھ میں بہت زیادہ محضوظ ہوتا اگر انگریزی کی سرسناب درست ہوتی تو میں لطف اندرز ہوتا آپ نے ایک جب پہلی کتاب لکھی تو اس میں کہا کہ مجھے چڑھ ہے جذباتی مردوں سے اور غیر جذباتی عورتوں سے اور شطرنج سے و جب تک دوسری کتاب کو مجموعہ آیا اتنا اضافہ ہو گیا کہ اس میں کرم کلہ بھی آ گیا اور پنیر بھی آ گیا اور کافی بھی اور کافکا بھی اور گیندے کا پھول بھی اور خوبصورت عورت کا شوہر بھی یہ عمر کے ساتھ ساتھ چڑھ چڑھوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے میرے خیال میں جو آخری چڑھ ہے وہ تو اب کیا آسانی سے سمجھ میں آگئی ہوگی بقیہ چڑھ کے متعلقی ارز کرنا چاہوں گا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آدمی کو جی جلانے کے مواقع زیادہ محسر ہوتے جاتے ہیں مثلاً یوں دیکھئے کہ پہلے جن حضرات کی آواز صرف ریڈیو پر سننی پڑتی تھی اب ان کی صورت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے یا اور دوسری مثال لیجے کہ جن بری خبروں کو پڑھنے کے لیے ہم صبح اخبار کھلتے تھے پہلے اب شام کے اخباروں سے بھی جی جلانا پڑتا ہے تو یہ مواقع جو ہیں اپنے آپ کو حالات سے بیزار کرنے کے یہ آپ کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں کم تو نہیں ہوتے یہ جو آپ کی کتاب ہے اس میں خیر بہت سی خوبصورت چیزیں ایک یہ چند تصویر بھتا میں آپ نے لکھا کہ پھر سیٹ صاحب اپنا بایاں ہاتھ دلن کے کندے پر مالکانہ انداز سے رکھ کر کھڑے ہو گئے دایاں ہاتھ اگر اور لمبا ہوتا تو بخدا اسے بھی وہیں رکھ دیتے پھلحال اس میں جلتا ہوا سگریٹ پکڑے تھے ہمارا ریڈی کہنا اللہ خیر اب کیا لفرائے سیٹ معلوم ہوا اب کی دفعہ وہ بچش میں خود یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کیمرے میں کیسے نظر آ رہے ہیں یہ تو تصویر کھیچنے کا شوق ہے مجھے بھی یہ خواہد ہو رہی ہے کہ اس وقت یہ پتہ چل جائے کہ سکرین پر کیسا نظر آ رہا ہوں یہ آپ دیکھ لیجے گا چند دنوں کی بات خود کبھی یسری صاحب آپ نے تصویر کھیچوائی دی بات کی ہے کہ مجھے بچپن سے فوٹوگرافی کا شوق ہے اور اسی لیے میں خود کبھی فوٹو نہیں کھیچواتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے قابل اور بڑے مشہور سرجن ہیں کہ ان کے پاس آپ سردرد کی شکایت بھی لے کے جائیں تو وہ آپ کا اپینڈکس نکال کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں لیکن وہ خود کبھی اپینڈکس نہیں نکلواتے تو اسی طریقے سے فوٹو کھیچوانے سے میری بھی کچھ ایک الرجی سی ہے اس دفعہ البتہ اتفاق ہوا فوٹو کھیچوانے کا میں کوئی دس سال سے چھٹی پر نہیں گیا تھا بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ میں چھٹی اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ چھٹی جانے کے بعد بھی بینک کا کام بہت اچھی طریقے سے چل سکتا ہے بہرحال اس دفعہ میں نے تین دن کی چھٹی مری جانے کے لیے آرام کی خاطر مگر بیگم بھی ساتھ تھی تو ایک دن مال پر ٹیل رہے تھے وہاں مری میں تو مجھے یہ خیال آیا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم نے ایک ساتھ تصویر کوئی نہیں کھچوائی چنانچہ فوراں یہ فیصلہ کیا کہ اب ایک ساتھ تصویر کھچوائی جائے گی کم از کم خصوصاً بجٹ سے پہلے تو ہم ایک فوٹوگرافر کی دکان پہ گئے جس وقت ہم فوٹوگرافر کی دکان پہ پہنچے تو وہاں ایک نو بیاتا جوڑا اپنی اروسی کی تصویر گھتوا رہا تھا دولہن نے سرک جوڑا پہن رکھا تھا اور دولہن نے سنہری کام کے جوتے پہن رکھے تھے کیا کہتے ہیں ان کو میں نام نہیں جانتا ان کی نو یوں بلڈاپ کی ناک کی طرح پیچھے کو مڑی رہتا ہے تو صاحب انہیں جب یہ دیکھا تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا اب ہم یہ کیسے کہیں کہ ایک ساتھ ہماری بھی کھینچتو تصویر فوٹوگرافر اپنے دل میں کیا کہے گا کہ صاحب اس عمر میں ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی ساتھ کھچوا رہے ہیں کچھ ذہن پہ زور ڈالا اور خیال یہ آیا کہ یہ کہا جائے کہ صاحب ہماری پاسپورٹ فوٹو بنا دیجئے اس لیے کہ رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے تو اس نے کیمرہ درست کیا اور ہم دونوں سامنے کھڑے ہوگئے پہلو با پہلو اتنے دور نہیں تو وہ یہ کہنے لگا کہ بے شک سفر آپ ساتھ کریں مگر پاسپورٹ فوٹو الگ الگ بنیں تو ہم نے یہ کہا کہ صاحب آپ ہمارا فوٹو ایک ساتھ کھینچ دیں بعد میں اسے کٹ کے الہدہ الہدہ کریں وہ بہت چکر آیا غالباً اس پسن کی سیچویشن اس کے سامنے نہیں آئی تھی مگر وہ بزنسمن تھا کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ صاحب الہدہ کرنے کے تو دس روپے الہدہ ہوں گے تو یہ ایک واحد موقع تھا جب میں نے تشویر کھچوائی ورنہ ابھی تک کوئی نہیں کھچی اسے آپ اس طرح کو نچھ باتیں جو لیں وہ کس معاوار میں لکھتے ہیں میز کرسی پہ بیٹھ کے یا الہدہ ایک تخلیع میں ایک تو یہ صاحب اس وقت لکھتا ہوں جب بیگم اس کمرے میں نہ ہوں دوسری یہ کہ میں فرش پر بیٹھ کر لکھتا ہوں اردو اردو کی جتنے مضامین لکھے ہیں وہ فرش پر بیٹھ کر لکھے ہیں ایسے یہاں پر وہ رکھے جیسے منشے اور کاتب رکھ لیتے ہیں ایسے رکھے لکھتا ہوں کرسی اور میز پر بیٹھ جاؤں تو یہ جملہ میں اردو کا نہیں لکھ سکتا لیکن اگر فرش پر بیٹھ جاؤں تو انگریزی نہیں لکھ سکتا بلکہ انگریزی میں تو یہ ہے کہ جب تک موم کی دال کے ساتھ یہی حساب جہاں موم کی دال کے لیے تو میں نے ارز کیا کہ دین چار دن اگر موم کی دال کھا لے آدمی پاغندی سے تو پھر اردو شائر ہی اس کی سمجھ میں نہیں آئے اسی حساب کبھی موٹر خود چراتے ہیں جہاں اکثر اتفاق ہوتا ہے آپ نے موم صاحبہ کو بھی سکھائی موٹر چلا صاحب اگر میں سکھا دیتا یا سکھانے کی کوشش کرتا تو تعلقات آج تک کچھ گوار رہتے لیے یہ پسی دنوں میں ایک عجیب سا واقعہ پڑھا کہ ایک صاحب نے پیچھے سے آ کر کے ایک خاتون کی گاڑی میں اپنے گاڑی لڑا دی تو وہ جو نائب تھانیدار ہوتا ہے اس نے کھاتا نکالا اپنا اور کہا کہ نام پتہ بتاؤ اس لیے کہ تم نے یہ گاڑی میں تککر ماری اور یہ غلطی تمہاری اس نے کہا حضور یہ غلطی میری نہیں ہے جو خاتون موٹر چلا رہی تھی انہوں نے بائیں طرف مرنے کا اشارہ دیا اور وہ باتہ ہی بائیں طرف مرد ہوئی خواتین کے بارے میں یہاں میں سنتا ہی ان کی وہ تو خیر کسی خسم کا اشارہ دینے کی فائل نہیں ہے میں اس کا الٹا سنا کہ ایک خاتون سیدھے ہاتھ کو بغیر اشارہ دیے مڑ گئی اور پیچھے والے سے ٹکر ہو گئی جو پیچھے والے نے کہا کہ محترمہ آپ نے سیدھے ہاتھ کو کوئی اشارہ نہیں دیا تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں تو جانتی تھی کہ جب تم نے اتنی بڑی کار کو نہیں دیکھا تو تم میرا نمنا سا ہاتھ کیا دیکھتے ایک خاتون ایسی موجود ہے جو دونوں باتوں کے تسلیم نہیں کریں گی میں خیال میں